ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے میری شادی کو ایک سال ہو گیا ہے ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہے ہماری ایک بچی ہے اچھا سوری ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہے کہ مجھے طلاق دے دیں لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں تین مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے الیدہ گھر میں الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں تو عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے دیکھیں اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہیں آپ ہیں یا وہ ہیں لیکن بالفرض اگر ایسا ہو رہا ہے دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں آپ نارمل زندگی گزار رہی ہیں جیسے سب گزارتے ہیں اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوش جالا ہوا ہے یہ وہ آپ کے ساتھ خامخہ میں آپ کو ٹورچر کر رہی ہیں تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دیں بلکل سیپریٹ انتظام کریں اس کے لیے اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا